موسیقی گھر پریوار میں لکشمی اور سواست کا آگمن ہو ایسی ہماری کامنا ہے دوستو آج اس وشیش اپیسوڈ میں ہم چرچہ کر رہے ہیں دلہن کے اوپر یعنی دالوں کے اوپر آپ سبی کو وزیت ہے کہ سرکار نے دالوں پر کافی کڑے قدم اٹھائے ہیں چاہے وہ سٹاک ممیٹ لگانا ہو یا دالوں کا جبردست ایمپورٹ کرنا ہو اور سیبی نے تو انسیڈی ایس پر چنے کے فیوچر یعنی وائدے پیرڈوک بھی لگا دی ہے مضبور بیمانڈ کے بعد بھی دالوں کے بھاول نہیں بڑھ پائے کسانوں ویہپاریوں کے بیچ میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا ہے کہ سرکار اور کیا قدم اٹھائے دالوں کو ایمپورٹ بڑھنے سے بھی کافی فرق پڑا ہے اور سرکار نے دالوں کو ایمپورٹ کی فری کٹیگری میں بھی ڈال دیا ہے دیوالی جیسے تہوار پر بھی دالوں کے پر بہت بڑی تیجی یا اس کے اندر بڑی مجبوطی کی سمبھاونا نہیں آ رہی ہے میانمار اور مالوی کے ساتھ دال ایمپورٹ کے لیے قرار کیا گیا ہے اور یہ اس قرار پانچ سال کے لیے اڑت اور ارہد دال کے ایمپورٹ کے لیے ہے دالوں کی قیمتوں پر نیانترن کر کرنے کے لیے سرکار نے کافی کڑے قدم اٹھائے ہیں اور اس کا پریاس کا اثر بھی دیکھا جا رہا ہے اس کے اطرق سرکاری بھندارن نافٹ نے بھی چنے کے ایوند دالوں کا کافی کچھ مال بیچا ہے اور ارہد دال کا ایمپورٹ فائنینشل ایئر ٹونٹی ون سے اکٹوبر میں لگ بک چالیس ہیزار ٹن رہا اور ارہد دال کا ایمپورٹ فائنینشل ایئر بائیس کے اندر لگ بک اب تک تین دشملہ دو لاک ٹن رہا چنے ایوند دالوں میں ویاپار کم ہی دیکھنے کو مل رہا ہے اڑت دال کا ایمپورٹ فائنینشل ایئر ٹونٹی ون کے اندر اکٹوبر میں دو دشملہ دو بیس لاک ٹن تھا اڑت دال کا ایمپورٹ فائننشل ایئر ٹونٹی ٹو یعنی بائیس میں اب تک دو دشملہ نو سات لاکھ ٹن رہا ہے سرکار کے فینسلوں سے دالوں پہ کیپ کے قیمتوں پر ابھی پریشر ہے منڈی میں چنے کی آوک لگاتا ٹھیک تھاک بنی ہوئی ہے اس بار اچھی برسات کے چلتے اگلی بوائی بڑیہ رہنے کے آثار بھی ہیں دوستو یہ تھا ایک آقلن لیکن اب آگے کیا سمبھاونائیں بن سکتی ہیں جبکہ ہم روی کی بیجائی کا رکبہ دیکھیں تو چنہ کی کا جو رکبہ ہے وہ سات دشملہ سات لاکھ کا ہے جبکہ پچھلے سال یہ نو دشملہ تین چھ لاکھ ٹات کا تھا جو لگ بگ ایک دشملہ پانچ نو لاکھ کا اس بار کم ہے دلہن کا جو رکبہ ہے وہ بارہ دشملہ پانچ آٹھ سے گھٹ کر نو دشملہ سات لاکھ تک ہی رہے گیا ہے اس بار سرسوں کی بیجائی کے اندر جبردست کسان آگے آ رہے ہیں اور یہ انیت وشنلہ چھ لاکھ سے بڑھ کر چوبیس دشملہ چھ سات لاکھ بڑھ چکا ہے اور یہ بھی گھر طلب ہے کہ روی کی فصلوں کی میں سرسوں کی بھاگداری لگ بگ ستاون پرتیشت درج ہو چکی ہے دوستو فیننشل ایسٹولوجی ایو ہم فنڈامنٹل انیلیسس کیا کہتے ہیں دیکھئے جب سٹاک لیمٹ لگتی ہے سرکاری کڑے آدیش ہوتے ہیں تو بھی اپاری مال نہیں اکٹھا کر پاتا کسانوں کو بھاو پورا نہیں مل پاتا کسان بھی سستے میں مال بیچنے کے مجبور ہوتے ہیں چنے کے اندر فیننشل ایسٹولوجی کے مطابق سمبھاوت ہے نومبر مہا کے بعد دھیرے دھیرے تیجی کی سمبھاونا بن سکتی ہے اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ دیوالی کے بعد دھیرے دھیرے چنے کے اندر اور دالوں کے اندر کے بھاووں میں ستودھار آنے کی پوری پوری سمبھاونایں بن رہی ہیں اور یہ اچھی تیجی سمبھاوت ہے نومبر کے بعد دسمبر جنوری میں اس میں اچھی تیجی کی سمبھاونایں بن سکتی ہیں کیونکہ ایک لیبل سے ادھک نیچے جانا کسی بھی کیپت پہ سمبھاو کم ہی ہو پاتا ہے بھارت کی جنسنکھاگ اس کی خپت دالوں کا سیون یہ لگاتار کم ہونے کے بجائے بڑے گا ہی نومبر دسمبر کے اندر جنوری تک اچھے شادی ویفا کا سیزن بھی رہے گا تیواری مانگ بھی رہے گی اور سردی کے موسم کے اندر خپت بھی ادھک ہوتی ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے انمان ہے سمبھاونا ہے ویسلیشن ہے کہ اس بار نومبر دیوالی کے بعد سمبھاونا ہے چنے کے بھیاپاری ایوہم کسانوں کے چہرے کھلیں تیجی کی سمبھاونا ہے بنیں دوستو آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ کیسا لگتا ہے اپنے کمنٹس اوشے کمنٹ باکس میں دیں اور چینل کو ادھی آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب اوشے کر لیں کیونکہ سب سے پہلے ہم اپنی بات آپ تک پہچا سکیں نوٹیفیکیشن کے جریعے all the very best ایک بار پھونے آپ کو دیوالی کے شب اور پاون افسر پر بہت بہت شب کامنا ہے سمردی سکھ دھن سمپتہ سواست یہ سب آپ کے پریوار میں ہمیشہ رہے ایسی ہماری پرمپتہ پرمیشور سے آرچو ہے all the very best good luck happy trading